اپنے آج اس پروگرام دے اگلے میمان شاعر نے بڑی یونیک جی شخصیت مارے تعلیم عزت ماب جناب عادل بادشاہ راہ والی تونجی صدر محفل کی اجازت سے انلاعات کے دو شیر رحمت کے خزینے کی طرف دیکھ رہے ہیں رحمت کے خزینے کی طرف دیکھ رہے ہیں سب لوگ مدینہ کی طرف دیکھ رہے ہیں رحمت کے خزینے کی طرف دیکھ رہے ہیں سب لوگ مدینہ کی طرف دیکھ رہے ہیں اس باگ کے پھولوں کو ہے خوشبو کی ضرورت سو تیرے پسینے کی طرف دیکھ رہے ہیں اس باگ کے پھولوں کو ہے خوشبو کی ضرورت سو تیرے پسینے کی طرف دیکھ رہے ہیں سلام دے دوتر نشار اپنے خون سے دیا جلاؤں گا اپنے خون سے دیا جلاؤں گا ظلمت شہر کو مٹاؤں گا اپنے خون سے دیا جلاؤں گا ظلمت شہر کو مٹاؤں گا اور کٹ گریں گے اگر میرے بازو کٹ گریں گے اگر میرے بازو تو میں مو سے علم اٹھاؤں گا کٹ گریں گے اگر میرے بازو بہت شکریہ کٹ گریں گے اگر میرے بازو تو میں مو سے علم اٹھاؤں گا مشک چھلنی ہوئی ہے تیروں سے مشک چھلنی ہوئی ہے تیروں سے اب میں اسگر کو کیا پلاؤں گا مشک چلنی ہوئی ہے تیروں سے اب میں اسگر کو کیا پلاؤں گا اور گزل کے دوٹی نشار جی ساری دنیا کی نگاہوں سے بچا رکھا ہے ساری دنیا کی نگاہوں سے بچا رکھا ہے میں نے محبوب تصور میں چھپا رکھا ہے ساری دنیا کی نگاہوں سے بچا رکھا ہے میں نے محبوب تصور میں چھپا رکھا ہے مرنے والوں سے کوئی پوچھے مرے کیسے ہو مرنے والوں سے کوئی پوچھے مرے کیسے ہو جینے والوں نے فقط شور مچا رکھا ہے مرنے والوں سے کوئی پوچھے مرے کیسے ہو جینے والوں نے فقط شور مچا رکھا ہے تیری یادوں کے پرندوں کو بٹھانے کے لیے دل میں احساس کا ایک پیڑ اگا رکھا ہے اور دل بزد ہے وہ کسی وقت بھی آ سکتا ہے دل بزد ہے وہ کسی وقت بھی آ سکتا ہے گھر کی دہلیز پہ آنکھوں کو جمع رکھا ہے اور میرے نزدیک میاں شیر عبادت ٹھہرا میرے نزدیک میاں شیر عبادت ٹھہرا یار لوگوں نے اسے شغل بنا رکھا ہے میرے نزدیک میاں شیر عبادت ٹھہرا یار لوگوں نے اسے شغل بنا رکھا ہے جزاک اللہ بہت سے بہت شکل پڑھئے جی علی بھائی کمیش بے گزلور اپنی جاگیر لے کے بیٹھا ہوں اپنی جاگیر لے کے بیٹھا ہوں تیری تصویر لے کے بیٹھا ہوں اور عشق رکتے نہیں جسے پڑھتے عشق رکتے نہیں جسے پڑھتے ایسی تحریر لے کے بیٹھا ہوں خواب وہ کیوں نظر نہیں آتا خواب وہ کیوں نظر نہیں آتا جس کی تعبیر لے کے بیٹھا ہوں گفتگو ختم کیجئے صاحب گفتگو ختم کیجئے صاحب میں بھی تقریر لے کے بیٹھا ہوں دہر میں بے سبب نہیں بیٹھا کن کی تفسیر لے کے بیٹھا ہوں در میں بے سبب نہیں بیٹھا کن کی تفسیر لے کے بیٹھا ہوں لوہ محفوظ ہو گیا ہوں میں لوہ محفوظ ہو گیا ہوں میں سب کی تقدیر لے کے بیٹھا ہوں ایک لشکر ہے اور میں تنہا ایک لشکر ہے اور میں تنہا آخری تیر لے کے بیٹھا ہوں ایک لشکر ہے اور میں تنہا آخری تیر لے کے بیٹھا ہوں گفتگو ختم کیجئے صاحب میں بھی تقریر لے کے بیٹھا ہوں بہت شکریہ